آج آپ کو ایک نیو پیر انٹوڈیوز کروا رہے ہیں اپنے ایوری کا یہ ایک گرین فشر ہے اور ریڈ آئیز البینو ریڈ آئیز ہے اس کا ہم نے پیر بنایا ہے تو ابھی ابھی یہ نیو ہے تو انشاءاللہ یہ پیر بنا لیں تو اس کے بعد دیکھتے ہیں ان سے کیا رسپونس نکلتا ہے اگر تو یہ سپلٹ بلیو اور پار بلیو ہوا تو ہمیں یہ ہیچنگ میں پار بلیو کے بچے بھی دے سکتا ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا بڑ ہے اگر آپ لوگ برڈ کی فیل میں آنا چاہتے ہیں اور کم انویسمنٹ میں آنا چاہتے ہیں تو آپ نیو فینسیر کے لیے ایک نیو پیر ہے نیو فینسیر کے لیے یہ ایک اچھا پیر ہے ان سمال انویسمنٹ اگر آپ گرین فشر اگر یہ فرس کریں سپلٹ بلیو یا پار بلیو ہوتا ہے تو اس کو ریڈ آئیز البینو ریڈ آئیز کے ساتھ پیر بنائیں تو یہ آپ کو لازمی پار بلیو کے بچے دے گا اس میں ہم امید یہی کرتے ہیں کہ ہم نے جو پیر بنائے وہ اگر آپ کا پار بلیو نکلتا ہے اس کے ہیچ میں سے اگر وہ پار بلیو کو آپ ریڈ آئیز کے ساتھ پیر کرتے ہیں تو اس سے میں بھی آپ کو ہائیلی چانسز ہیں کریمیو برڈ کا نکلنے کے تو یہ لو انویسمنٹ ہے آپ نیو فینسیر کے لیے ماشا لے بہت پیارے ہیں تو آپ ان کی صاف فوڈ کا خاص خیال رکھیں اور ان کی سیڈ مکس کا اور گرین گرین مکس کا بھی لازمی خیال رکھیں اور ان کے لیے وائٹمینز کا بھی خیال رکھیں اور بلاک مینرل بھی لازمی رکھیں ان کے لیے صاف فوڈ میں آپ ان کو ویجیٹیبلز دے سکتے ہیں گرین ویجیٹیبلز آپ ان کو کون دے سکتے ہیں آپ ان کو ویٹ دے سکتے ہیں آپ ان کو رائس دے سکتے ہیں اور اور بھی آپ اگر صاف فوڈ پرائے کریں اگر یہ آپ کے برڈز لائک کرتے ہیں سیڈ مکس میں آپ مکس دانا رکھیں یہ بہت شوک سکھاتے ہیں اور سردیو کا موسم ہے کیونکہ آپ پانی کو ڈیلی چینج کیا کریں اور ویگ میں آپ اپنے برڈز کو وائٹمینز دو سے تین دفعہ لازمی دیا کریں اور وینیگر کا ایک سپون ویک میں یا دو دو دفعہ لازمی دیا کریں وینیگر وہ لازمی دیا کریں برڈز کے لیے کافی ان کی ہیلت کے لیے کافی اچھا رہتا ہے اور بیڈنگ میں بہت ہیلپ دیتا ہے تو یہ پیر ہم نے بنایا ہے پیر لگایا ہے ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس سے پار بیو کے چانس ہیں اگر یہ سپلٹ بلیو اور سپلٹ پار بلیو ہوا تو